موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور ہجرت کے سفر پر نکلنے والے ہیں چھبیس سفر سفر کی چھبیس تاریخ ختم ہو چکی ہے جمعہ رات کا دن ختم ہو چکا ہے اور جمعہ کی رات آ چکی ہے اور سفر کی ستائیس تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے اور بارہ یا تیرہ ستمبر چھے سو بائیس عیسوی کا زمانہ ہے اور درمیانی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی میں نکلے تھے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے لے کر ان کے گھر کے پچھلے راستے سے وہ جنوب کی طرف یعنی یمن کے راستے پر روانہ ہو گئے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا مکہ سے مدینہ شمال کے راستے پر ہے شمال کی طرف آتا ہے نورت کی طرف آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا جب قریش مکہ کفار مکہ ناکام ہوں گے اپنی تدبیر میں وہ ناکامی پائیں گے تو وہ سب سے پہلے مدینہ کے راستے پر جائیں گے شمال کے راستے پر جائیں گے اس لیے آپ نے مدینہ کا شمال والا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تدبیر کیا پلان کیا حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا اور شمال کی طرف جانے کے بجائے نورت کی طرف جانے کے بجائے آپ نے ساؤتھ والا آپ نے جنوب والا یمن والا راستہ اختیار کیا اور یمن کے راستے پر کچھ دور جانے کے بعد سور نامی غار آتا ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے وہاں قیام کیا غار سور میں جب آپ صل اللہ علیہ وسلم پہنچے اندر جانے سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی آدھاتی ہے انہوں نے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم آپ ابھی باہر انتظار کیجئے میں اندر جا کر کے دیکھ کر آتا ہوں صفائی وغیرہ کر دیتا ہوں اندر گئے صفائی کیا اور جتنے سوراخ وغیرہ تھے سب بند کر دیا دو سوراخ باقی رہ گئے اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آگوش میں ان کی گود میں ان کی ران پر سر رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نید میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی زہریلے جانور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا ڈنک مار دیا تکلیف ہوئی شدت کی تکلیف ہوئی لیکن سامنے محبوب ہے سامنے سرورے کائنات ہیں آگوش میں گود میں ران پر کائنات کی سب سے پیاری اور حسین شخصیت آرام کر رہی ہے اگر میں اپنے آپ کو ہلاوں میرے جسم میں حرکت ہوگی میں آپ کو بیدار کروں آپ کی نید میں خلل آ جائے گا بیدار کرنا گوارہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نید میں خلل پیدا کرنا گوارہ نہیں کیا اور تکلیف برداشت کرتے رہے برداشت کرتے رہے لیکن انسان تھے کب تک برداشت کرتے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے آپ کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے ابو بکر کیا ہوا کیوں رو رہے ہو آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک ذات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک تھی آپ نے اپنا لعاب اس تکلیف والی جگہ پر لگایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تکلیف جاتی رہی یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سنیچر اور اتوار کی تین راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کی اور مختلف تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر کرتے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے اقل مند تھے ہشیار تھے گہری سمجھ بوچ کے مالک تھے دن بھر وہ مکہ والوں کے درمیان رہتے اور جب تھوڑا رات کا حصہ گزر جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے پاس غارے سور میں پہنچ جاتے دن بھر مکہ میں کیا چل رہا ہے کفار کیا کر رہے ہیں یہ سارا پلان ان کا لا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چلے جاتے اور ایسا لگتا کہ وہ مکہ ہی میں انہوں نے رات گزاری ہے ان لوگوں کے درمیان رات گزاری ہے یہ ایک تدبیر اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی کردار نمائی ہوتا ہے وہ دن میں بکریاں چراتے تھے رات کے ایک حصے میں بکریاں لے کر کے غارے سور میں پہنچ جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتے اور صبح ہوتے ہی بکریاں لے کر کے مکہ میں واپس چلے جاتے اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ پیارے نبی کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ مل جاتا تھا خوراک مل جاتی تھی اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن ابو بکر جو مکہ کی طرف گئے ہیں ان کے قدموں کے نشانات بکریوں کے چلنے کی وجہ سے مٹ جایا کرتے تھے یہ تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اسی طریقے سے کفار مکہ ادھر جب بیدار ہوئے تو بوخلاہت کا شکار ہوئے انہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ملے وہ بوخلاہت کا شکار ہو گئے انہیں اپنی تدبیر ناکام ہوتی نظر آئی وہ اپنی تمام ترچالوں میں ناکام ہو گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹا زدو قوب کیا مارا تکلیف دی ظلم و ستم کیا سوال کیا لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کدھر گئے ہیں نہیں بتایا اور ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ لوگ پہنچے ابو جہل نے دروازہ کھٹ کھٹایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا ابو جہل نے سوال کیا تمہارے اببہ کہاں ہیں محمد کہاں ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ابو جہل نے اتنے زور سے تھپڑ مارا اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی اس طریقے سے قریش مکہ اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے اور پھر جب ہر طرف سے ناکامی ہاتھ آئی تو انہوں نے انعام کا اعلان کیا کہا جو ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو جیسے بھی پکڑ کر لائے گا ہر ایک کے بدلے سو سرخ اوٹ انعام میں دیے جائیں گے بہت بڑا اعلان تھا ہر کوئی نکل پڑا ہر کوئی جاسوسی کرنے لگا جس کو جو راستہ ملا سارے لوگ نکل پڑے کوئی پیدل کوئی سوار کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے سارے لوگ کوششیں کرتے رہے مگر ناکامی ہاتھ لگی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع آیا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ